سورة الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں اس سورج کی اور اس کی روشنی کی اور وہ قسم کھا کے کہتے ہیں اس چاند کی جب وہ سورج کی روشنی کو لیتا ہے اور اس دن کی جب وہ روشن کر دیتا ہے اور وہ قسم کھاتے ہیں اس رات کی جب وہ ڈھاپ لیتا ہے اور وہ قسم کھاتے ہیں اس آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا ہے اور اس زمین کی اور جس نے اس کو پھیلایا ہے اور اس انسان کے نفس کی اور جس نے اس کو درست کیا اور اس کے اندر گناہ کی اور پرہزگاری کی تمیز ڈالی یعنی اچھے اور برے کی سمجھ ڈالی تو بس کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اپنے آپ کو اچھائی کے راستے پر رکھا اور نامراد ہوا ناکام ہوا وہ انسان خاک میں مل گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا مثال دی جا رہی ہے اس سورہ میں قوم سمود کی جس نے سرکشی کری اور برباد ہوئے ہوا یہ تھا کہ جب ان کے رسول ان کے کہنے پر ایک اونٹنی کو اللہ تعالی نے ان کے قوم میں دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں اور اس کے پانی پینے کے دن کے کہ ٹرن میں بھی کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کریں لیکن ان میں سے ایک نامراد بدبخت شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کو اپنی قوم کے ساتھ مل کر کر کے قتل کر ڈالا اس نے اپنے رسول کی بات کو جھٹلا دیا تو بس اللہ تعالی نے اس قوم پر ہلاکت ڈال دی اور ان کے گناہ کے سبب ان کو ملیا میٹ کر دیا کیونکہ اس رب کو کسی کا کوئی ڈر نہیں